احتساب ایسا ہو جو سب کو نظر آئے شہباز شریف کا مطالبہ جنہ ہاسپٹل میں بھائی کی عیادت کے دوران صحفیوں سے غیر عسمی گفتگو بولے اپنے خلاف کیسز سے سخرو ہو کر نکلوں گا اللہ پر بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ نواز شریف کے کیس پہ بھی کرم کرے گا انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہتی ہیں انچرگرافی پاکستان یا بیرونے ملک کرانے کا فیصلہ فیملی کرے گی نواز شریف کو گردوں سے زیادہ دل کا مسئلہ ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا سابق وزر آزم کی صحت پر عدی عمل نواز شریف کا جنہ ہسپٹال میں چھٹا روز وارڈ کی آہاتے میں چہل قدمی کی وارڈ کی گھڑکیاں کھلوا کر پانچ منٹ تک باہر کا نظارہ کرتے رہے نواز شریف کے انجرگرافی ہوگی یا نہیں نیا معاملہ سامنے آ گیا نواز شریف کے انجرگرافی آسان نہیں سرجری کے دوران بیک اپ ہونا ضروری ہے مریم نواز کی جنہ ہسپٹال آمد والد سے ملاقہ کہا میڈیکل وارڈ نے نواز شریف کی صحت سے مطلق اپنی صفارشات مہکمہ داخلہ کو بچھوا دی نواز شریف کا ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق علاج کرائیں گے جہاں کہتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا اب کہتے ہیں مجھے کیوں سنبھالا نواز شریف ہسپٹال میں بھی خلیفہ کی خطائیاں کھاتے ہیں دل کی شریعانیں تو موٹی ہوں گی گائنی وارڈ میں شفٹ ہو کر اپنا مزاق خود بنایا فیاض الحسن چوہان کی توپک آرخ نون لیگ پر کہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا نیب میں کچھ کمی کوتا ہی ہے لیکن مجموعی طور پر ٹھیک ہے گرفتاری کے بعد علیم خان کی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت تحریک انصاف کے ارکان کی ملاقات علیم خان سپیکر سے بھی ملے بھولے اللہ گواہ ہے کوئی غلط کام نہیں کیا میں پاکستان کی جدو جہود میں کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں گرفتاری سے خوف زدہ نہیں عدالتی فورم پر سرخ روح ہوں گا خاریہ سلمان رفیقی بھی اسمبلی آمد کہا جب بھی ہم اقتدار میں آئے جیل میں ڈالا گیا نیب کو الزام ثابت نہیں کر سکا عدالتوں سے انصاف ملنے کا یقین ہے بولے فواد چہدری جیل کو فائی سٹار کہتے ہیں دیکھ لیں ایک دن انہوں نے بھی تو یہاں آنا ہے نیب شفاف انداز میں احتساب کا عمل جاری رکھے کسی قسم کا شو شرابہ اور چیخوں پکار کام نہیں آئے گی آہا سراش درہنی ٹھوس شواہد کے بنیاد پر گرفتار ہوئے سبائے وزیر ہاؤسلنگ کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس بھارت کے جارہانہ رویے کی بھی شدید مزمت کی کہا مودی کے سر پر جنگ فوبیا سوار ہے بھارت نے کوئی حرکت کی تو مو توڑ جواب دیں گے کرنل ریٹائٹ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں امریکی صدر نے امران خان کو خط لکھا مل کر کام کرنا چاہتے ہیں پہلی بار اسلام لیڈر پاکستان آئے تو جو کامیاب دورہ رہا پاکستان کے اپنے ٹماتر جو ہیں وہ مہنگے بھی پکیں گے تو ہم لینے کے لیے تیار ہے انڈیا کی کوئی بھی پروڈیکٹ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ملک گردار ہے سانو انڈیا ٹماتر دی کی کسے چیز دی لوڑ نہیں اللہ کا شکر ساڑ کو ہر چیز راب نظام دیتی ہے ساڑے اپنے کسانہ دی فصل بہت زیادہ ہچے طریقے نہ کھائیے ساڑ کو مکدی نہیں نہیں سانو انڈیا ٹماتر کوئی ضروری نہیں پائے بلکہ بہت اچھا ہیا ساڑی اپنی ما شا اللہ کسان میند کر دینے اسی داثر پر زیادہ دے کے اپنے کسان کو خرید لانگے انڈیا نے ٹماتر نوزی کینسل کر دینے ہمیں انڈیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انڈیا ہمارے آگے محتاج ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں بھارتی ٹماتر نہیں چاہیے اہلِ لہود نے ٹماتر کا بائیک آٹ کر دیا بھارتی ٹماتر دو نمبر ہم کیوں خریدیں شہری یک زبان انجمنے آڑتیاں سبزی منڈی بھی عوام کی ہم آواز بھارتی ٹماتر فروخت کرنے سے انکار وزیر زراد مالک نومان لنگڑیال بولے ہمیں ٹماتر کی کوئی قلت نہیں ہوگی پنجاب، ملوچستان اور سندھ میں ٹماتر وافر مگدار میں ہوتا ہے ٹرک کے نیچے بللی بھی آ جائے تو الزام پھر پاکستان پر لگ جاتا ہے بھارت آبی دہشتگردی کر رہا ہے صبح وزیر اطلاف فراز الحسن چوہان وزیر سنتمیہ اسلام اقبال کہتے ہیں عمران خان نے خودداری کے ساتھ بھارت کو جواب دیا پہلے ایک طرف کشمیری کا خون ہو رہا تھا اور دوسری طرف شادی پر مودی کو بلایا جا رہا تھا پلواما حملے پر کسی قسم کا ثبوت فراہم نہیں کر سکا بھارت میں الیکشن ہو رہے ہیں مودی کو شکست کا خطرہ ہے ہم بھارت کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں گورنہ پنجاب چہدری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو چیلڈرن ہاسپٹل کی پیڈرافٹر ایک کانفرنس میں بھی شرکت بولے بچوں کے سرجیکل مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے چھوٹے شہروں میں سہر کی سہولت میسر ہونا چاہتی ہے میٹرو بس کی سبسدھی خاتم نہیں کر رہے سبائی وزیر حاشم جوابخت کا یوٹن میٹرو ٹرین جون جولائی میں پٹرے پر آ جائے گی سبائی وزیر نے خوشخبری سنا دی کہتے ہیں منصوبے کی تکمیل کے لیے فنڈز جاری کر دیئے میٹرو بس کو پرائیوٹ کرنے کا ارادہ نہیں احمد تشدد کیس ایف آئی آر میں مزید تین دفعہ شامل ایک سو پشپنسی تین سو اٹھائی سے سمید ایک اور دفعہ شامل ساتھ نامعلوم افراد کی شناخت بھی بچے سے کروائی جائے گی تشدد کیس میں پولیس کی تحقیقات جاری شیرشاہ چوکی انچارج سمید تین حلکار گرفتار ظلم کا شکار دس سالہ احمد ہاسپیٹل سے گھر منتقل لوائقین انصاف کے منتظر جو سلوک احمد سے ہوا ویسا پولیس اہلکاروں سے بھی کیا جائے تاکہ ان میں انسانیت جاگے متاثرہ بچے کی خالہ اور چچا عبد الحمید کی لاہور نیوز سے گفتگو پولیس اہلکاروں نے مک مکا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا لوائقین کا الزاف جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ سب زاروں کا تار رونا شروع ہوئے کہ بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا اور ہیٹر پہ بٹھایا جائے انہیں احساس ہو کہ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بڑے ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بیسی طرح ہونا چاہیے اور ہیلے کاللج آف بینکنگ اینڈ فنانس کا دو روزہ رنگارن تقریب یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کا ایک اور انقلابی اقتام خیر نصابی سرکرمیوں کے بین القوامی مقابلے کائن اکات پروڑکٹر ڈاکٹر نزام الدین نے کہا ترقی کے لیے چیلنجز کو قبول کرنا پڑے گا تعلیم کو ملاسمت کے حصول کے لیے جوڑنا نامناسب ہے ڈاکٹر سٹوڈنٹ آفیر پروفیسر تاہیر اشتا اشفاق کہتے ہیں ٹاکرہ انٹرنیشنل ٹاکرہ بن جائے گا امید ہے ہم مستقبل میں بھی مل کر کام کریں گے لے کاللج آف بینکنگ اینڈ فنانس کا دو روزہ رنگارن سپورٹس گالہ تلبہ کی مختلف مقابلوں میں بھرپور شرکت اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے